جو چلانہ آپ پیش کرتے ہوئے اس میں سجا جو ملی ہے ہمیں جواب نہ پتہ لگا میکسمنل سو اور پیسے لے کر پانچ ہزار تک فائن ہوئے یہ کہا ہے کہ کروڑوں میں کی چیز پکڑی گئی لیکن فائن کتنا ہوا پانچ ہزار زیادہ سے زیادہ اور سو اور پیسے شروع ہوئے اور سجا کتنی ہوئی جتنی دیر کوٹ لگی ہوئی ہے اتنی دیر اس کو پھرائے رکھا اور بعد میں چور دیا تو ہم نے کہا کہ کیس کیوں فیل ہو رہے ہیں یہ پراپر چلانہ تیار ہوں اور ان کے جو سپورٹنگ آرگومنٹ ہیں وہ پراپر دنگ سے وہاں پورٹ کے اندر ہوں تاکہ ان کو پراپر سجا ملے اس کے ساتھ سجا ہم نے یہ کہا کہ ایک کمپینڈ چلائی جائے آئی ویڈنیس کے بھی اور ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے بھی کون کون انوال بھو رہا ہے کیسے انوال بھو رہی ہے اور اس کو ہم کیا کریں تو اس کے لیے پریسیپل جو انسویشنز کے لیے چاہے وہ کالیجز ہیں یونیورسٹی کے ہیڈز ہیں اور چاہے وہ سکولوں کے ہرسکینڈری کے پریسیپلز ہیں ان کو ملا کے ان کے پیرنٹس کو ملا کے ہمیں ایک شروع کریں آئی ویڈنٹی بھائی بھی کریں کہ کون لوگ انوال بھو رہے ہو چکے ہیں دیکھئے کالیج کے اندر سکول کے اندر پریسیپلز تو ٹیچرز کو پتا ہے کہ ان کی کلاس کے اندر کس بچے کا مو پیلا ہو رہا ہے کیوں اس کا مو سفید ہو رہا ہے کیا بات ہے اسے کیا نوکس ہے تو پکڑے لیے اور وہ ڈرتے شرم محسوس کرتے ہیں وہ بتاتے نہیں تو اس کے لیے بھی ایک آویرنس وہاں پر بھی شروع ہو ایک ہم نے کہا کہ گورنمنٹ جس طریقے سے کوورٹ سپائٹ کرنے کے لیے ہم نے ہلپ لائن نمبر کریٹ کیے ہم نے کنٹرول روم بنایا لوگوں کی ہلپ کرنے کے لیے لوگ کہاں شکر نہیں ہوئے تو یہاں پر اس کی رانیتی کیا ہم بنایں کیسے اس کی خلاب لڑا جائے کیونکہ یہ بہت خطرناک اکتیار پاکستان نے جمہو سوبہ کے دل بکت لوگوں کے خلاب ایک عشتہ مان کرنا شروع کیا ہے اس ید میں ایسے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک پورے پورا بچہ بچہ یہاں انبارب نہیں ہو اور کوئی طرح آئیرنس کریٹ نہیں ہو تو اس کو دیکھ کر ہم نے سوچا کہ ہم سویتی یہاں اکریٹنگ کریں پرامینٹ لوگ سب سلسلوں کو جو جس کرنے والے ہیں ان کو یہاں پر بلائیں ان سے بات کریں یہاں میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں رانیتی کیا ہماری ہو اس کی لڑائی میں کیسے کامیابی حاصل ہو وہ بڑائی جائے تو وہ بڑائی ہے اس کے تحر ریزولوشن ہم نے پاس کیے جو گورمنٹ سے کوئی جمان نے کیے اور کچھ ہم نے سیب سٹریٹر کیے اس میں نمبر ون یہ تھا کہ پراب پر انویسٹیگیشن ہو پراب پر چلان پرپیئر ہو کیونکہ وہاں پر جو چلان جا رہا ہے بان کے پولیس کی طرف سے کوٹ کے اندر وہ کیس فیل ہو رہے ہیں اور یہ درگ پیڈلر جو ہیں جو کیریرز ہیں وہ بچ رہے ہیں اور دوسرا لوگ ان سے در رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں کی گلی کے اندر کونس آدمی کس مافیا میں انوالب ہے تو اس پہ لیے بھی ہم نے مانگ تھی کہ وہی ان کے خوٹو اور تشکلے لوگوں کو پتہ